تو یہ ہے بھائی گلوچی سجی اور یہ ہے ایک معصوم سا بٹیرا ابھی ہم اس کو کھائیں گے اور یہ ان کے کافی سارے ڈیشز ہیں کہانی سٹارٹ ہوتی ہے پانچ فیب کی شام سے جب دو لڑکے ڈینر بفے کے لیے امپوریوم مال پہنچے سوہلا دوستو میرا نام نازو اور میرے ساتھ ہیں حافظ عیسیٰ بھائی لیکن آج وہ ہمارے کیمرے کی بیک سائیڈ پہ ہیں کیونکہ آج ہم لوگ آئے ہیں ڈینر بفے کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ تو اس لیے رات کا ٹائم ہے اور لائٹنگ کہیں پر تھی نہیں تو ایک اچھی سی لائٹ ڈھونڈی اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے کہ آج کا ڈینر بفے کہاں پر ہونے والا ہے تو بھائی آج کا ڈینر بفے ہے امپوریوم مال لہور کے اندر امپوریوم مال لہور کے اندر نشات ہوتل ہے اور آگے نشات ہوتل کے اندر بسٹرو ریسٹورنٹ ہے تو وہاں پر آج کا ہمارا ڈینر بفے ہوگا پلیز ویڈیو کو سکپ مت کرنا ٹائمینگ کیا ہے پرائز کیا ہے ڈشیز کتنی ہے سرویس کیسی ہے اور ٹیسٹ کیسے ہے پوری کی پوری جانکاری بھائیہ ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی آپ سے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو سکپ مت کرنا کیونکہ بڑی محنت سے ویڈیو کو بنا رہے ہیں اس لئے یار ٹھن بھی بڑی لگ رہی ہے تو یار لائک بھی کر دینا اور چینل پر نئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر دینا تو چلی ابھی چلتے ہم لوگ ڈینر کے لئے اندر اگر آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹ کو آتے ہیں تو آپ کو ویڈاوٹ فیملی مین گیٹ سے انٹری نہیں ملے گی اس لئے آپ کو ریسٹورنٹ میں جانے کے لئے یوز کرنا ہوگا گیٹ نمبر فائیو تو چلی ابھی ہم گیٹ نمبر فائیو پہ چلتے ہیں تو گیٹ نمبر فائیو سے جیسی آپ لوگ اندر آئیں گے تو یہ ہے کچھ پارکنگ ایریا اور پارکنگ ایریا سے جیسی آپ لوگ تھوڑا سا اس پوائنٹ پر آوگے جہاں پر میں کھڑا ہوں ابھی تو آپ کو یہاں سامنے دیکھنے کو ملے گا نشات ہوتل تو یہ ہے نشات ہوتل کی بلڈنگ تو چلی ابھی ہم لوگ اندر چلتے ہیں تو یار دو تین گیٹس ہیں ویسے یہاں پہ تو چلی ہم لوگ اس کو چوز کر لیتے ہیں اور بھائی سب ابھی ہم اندر آ چکے ہیں اور انکل گارڈ کھڑے ہیں فل پروف چیکنگ کروالی اور یہ سامنے ہے بھائیو ان کی ریسیپشن اور ریسیپشن سے ہم لوگ اس سائیڈ پہ ٹرن ہوں گے اور اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ کو نہ پتا چاہ رہا ہوں کسی چیز کا تو آپ لوگ ان سے گائیڈنس لے سکتے ہو اور اس سائیڈ پہ گائیڈ دوستو لیفٹس تو ابھی ہم لوگ اوپر چلیں گے بھائیو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر آپ لوگ مین گیٹس سے اندر آ جاتے ہیں دین آپ کو اس بلیک والے گیٹس سے نشات ہوتل کے اندر انٹر ہونا ہوگا آپ لوگ اندر کسی بھی گارڈ سے پوچھ لیجئے گا کہ مجھے نشات ریسٹرن میں جانا ہے تو آپ کو بتا دے گا تو چلیے ابھی دیکھتے ہیں یار شاید کوئی لیفٹ اوپن ہو ہی گئی ہو اوپن کیا ہونا یار نیچے آئے گی تو اوپن ہوگی نا لیکن یہ کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ لکھا ہوا ہے بسٹرو جو ہے بھائی وہ ہے فورت فلور پہ تو چلیے ابھی ہم لوگ فورت فلور پہ چلتے ہیں اور لیفٹ بھی آ چکی ہے تو کہاں ہے بھائی فور 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 ہاں یہ رہا تو چلیے تو یہ ہے بفے اور فورت فلور بھائی صاحب آ گیا تو یہ ہے بھائی صاحب ان کا بسٹرو ریسٹرنٹ تو خالی خالی لگ رہا ہے ویسے یار یہ ریسپشن بھی خالی ہے اور یہ ہے ییلو ویسپا اداس کھڑا ہے اور یہ کیا ہے پتہ نہیں کچھ ویٹنگ ایریہ شاید تو دوستو یہ جتنے بھی بفے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے خالی ہیں کیونکہ جو ارینجمنٹ ہے ڈینر بفے کا وہ ہے اوپر ٹوپ فلور پہ ابھی چلتے ہیں ہم لوگ اوپر تو آپ لوگ نے جسٹ یہ جو سٹیرز ہیں فورت فلور پہ آپ لوگ ان سٹیرز کو یوز کریں گے اور یوز کرنے کے بعد ابھی ہم لوگ اوپر چلتے ہیں اور اوپر آنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ اس ٹائپ رستہ ہوگا اور کچھ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اس طرف جانے ٹھیک ہے یہ ہمارے حافظ سب آگے کے جا رہے ہیں تو جیسے آپ لوگ آگے یہ دو ہول آئیں گے آپ کے سمجھنے حال اور اس گیٹ سے آپ لوگ جیسے اندر انٹر ہوں گے دن گئیس آپ کو دو سٹیرز نظر آئیں گی ایک نیچے سٹیرز جا رہی ہیں ان پر آپ کو نہیں جانا ٹھیک ہے اگر آپ دینر کے لئے آئے ہو دن آپ کو جانا ہے یہاں سے اوپر حافظ سب اوپر بیٹھے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اوپر کا ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بھائی سب اوپر کافی تگڑا ارینجمنٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی دھوان بھی اٹھ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو ہوتل کا ویو دکھاتا ہوں تو چلیے گائز یہ ہے ہوتل کا ویو بٹ ایک منٹ یہ آپ ذرا دیکھ لو اس کا کچھ یہ تھامنل کیسے ٹھیک ہے لاہور فائزٹ ڈینر بفے چلیے بھی اندر چلتے ہیں تو بھائی سب شور بھی کافی ہے یہاں پہ کیونکہ اور میوزک بھی چل رہا ہے نا تو اس وجہ سے ائی ہوپ آپ کو واضح آ رہی ہوگی اور یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کھانے پینے کی ہم لوگ ان سبھی کو اوپن بھی کریں گے آگے چل کے بٹ ابھی آپ کو 360 view دے رہا ہوں میں ٹرک بھی کھڑا ہے بھائی سامنے اور یہ ہے ان کا بھائی ریسپشن بھی ویسے ہے کوئی نہیں یہاں پہ اور سیٹنگ ایریہ بھی بھائی بہت امیزنگ ہے آپ کو نظر آئی رہا ہے اور یہ ان کے بفے لگے ہیں ان کے بفے اس کو بھی دیکھیں گے بہت زیادہ بفے ہیں بھائی گنتی میں نہیں آ رہے اور یہ ہمیں ٹیبل ملا ہے حافظ آپ بھائی سب پہلے سے بیٹھے ہیں کھٹا میٹھا پانی انجوائے کر رہے ہیں یہ اور یہ ہمیں ساتھ ہیٹر کی بھی سہولت دی گئی ہے تو ٹھنڈ ہے نا کافی تو انجوائے کر رہے ہیں یار اور یہ بھائی سب کچھ میوزک چل رہے ہیں یہ آپ لوگ ذرا انجوائے کریے زندہ دلانے لاہور تو چلیئے ابھی دیکھتے ہیں مین کورس کی ڈشیز کہ بھائیہ کون کون سی ڈشیز ہیں اس میں لیکن سب سے پہلے ہیں یہاں پر کچھ پلیٹس واو کیا جگہ ہے پلیٹس کی یار گرم جگہ ہے پلیٹس رکھنے کے لیے تو چلی یار امیزنگ چیز ہے مٹی کے برطن ہیں تو سب سے پہلے ہے یہاں پر چکن ہے چکن کڑھائی ہے اور اگلے کو حافظ اپن کر تو یہاں پر ہے گائز کیمہ اوکے کیمہ آگیا اور تیسرے بفے کے اندر یہاں پر بھائی لاہوری مورغ چنے واو صبح کے تو نہیں بچے ہوئے یار اور اس کو اپن کر لیا جائے تو یہ ہے بھائی ساگ ساگ ہے یا پالک ہے ایسا ہی کچھ ہے آگے چلیں تو یہ ہے گائز یہ بھی کیمہ ہے یہ ہے شملہ والا کیمہ یعنی کہ شملہ مرچ اور کیمہ اوہ بھائی صاحب اتنا بڑا حافظ خیال توڑ نہ دیں اور یہ ہے بھائی ہماری فیورٹ بریانی سبھی کی ہوتی ہے میری اکیلے گی نہیں ہے اور آگے دیکھتے ہیں تو یہ ہے گائز حریصہ پتہ نہیں سمپل حریصہ ہے چکن ہے بیف ایسا کچھ لکھا نہیں بس حریصہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہے گائز یہ بھرتا ہے بھینگنگا اور اس کے اندر ہے بھائی مٹن پایا بکرے کے پاوے واہ ایسے ناشتے میں ہوتے ہیں رات کے ٹائم بھی ہی آ رہی ہیں واہ تو اس میں بھائی دم یہ کیا ہے سجی ہے سجی بلوچی سجی اوکے اور یہ ہے گائز چکن توا چکن توا حفظ جلدی اوپن کرنا یار اور یہ ہے گائز دم پخت اور یہاں پر لائف چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور اس میں یہ گائز بیف ہے بیف نیہاری آگے دیکھیں تو یہاں پر ہے بھائی صاحب یہ ہے دال دیسی گھی میں پکی اور اس بفے کے اندر ہے یہ ہے گائز مٹن کورما اور یہ ہے گائز یہ بیف ہے پتہ نہیں کون سا اور یہ سامنے تندور اور یہ بھائی سب لائف پکا رہے ہیں چیزوں کو اور یہ ہے گائز مٹن کنہ اور یہاں پر ہمارے پاس ہے بھائی اگین مٹن گھی کوئی ڈش ہے اور یہ سمپل لان بھائی صاحب خالی ہے چلیں آگے آ جائیں یہ بھی خالی ہے بھائی اچھا یہاں پر نا جو چیزیں تکے وکے تکے وکے پاک رہے ہیں بھائی صاحب شاید ان کے لئے رکھا ہے اس کو میرا خیل ہے یہ سارے خالے چھوڑ جا فیز آجا تو بھائی سب نے بتایا یہ سارے ایم ٹی ہیں اور یہ آگیا سوپ اوکے یہ ہے سوپ اور اگین بے دھوما اتنا یہ بھی سوپ یہ ہے یار پتہ نہیں کون سے چلیں پڑھ لیتے ہیں کون کون سے تو ایک ہے بھائی مٹن مٹن شاہی شوربہ ایک پتہ نہیں کون سے شوربہ ہے اوکے اور یہ آگے سمپل نان اوکے اور اگین پلیٹس تو چلیے ابھی چلتے ہیں دوسرے سیکشن میں تو بہت ڈشیز ہیں یار ویسے تو اور یہ دو مٹکے یا کولر آپ ان کو کہہ سکتے ہو اور یہ ہیں کھٹا میٹھا پانی اوکے یار ایک چیز کی زیادتی ہے گلاس شیشے کے ہیں یہ بھی مٹھی کیونے چاہیے تھے ویسے اور اس طرف پہ بھائی گول گپے یہ گول گپے آگئے اور یہ اس کے ساتھ گول گپے کا پانی اور یہاں پہ ہیں کچھ دہی بلے وغیرہ چینے چاٹ وغیرہ اور بھائی صاحب کتنی طرح کی چٹنیاں یار کتنی طرح کی ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس گیارہ گیارہ قسم کی چٹنیاں یار واؤ میری آج موج ہوگی ویسے اور اس طرف پہ آتے ہیں تو یہ بھی مجھے کچھ سیلیڈ اور سوسیز لگ رہی ہیں دیکھ رہے تھے ان کو ذرا جیہاں بھائی صاحب ایسا ہی کچھ ہے سیلیڈ ہے سارا ٹھیک ہو گیا سیلیڈ سیلیڈ اور یہ کچھ سوسیز ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہاں پر بھی بھائی سیلیڈ ہی ہے لیکن یہ سیلیڈ کی الگ الگ ٹائز ہے نا اس لیے تو بہت امیزن یار اچھا لک بھی ہے ویسے یہ کیا لکھا ہوئے ہمارے کام کرنیے بھائی آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آئی تینگ ڈیزرٹ آ گیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے بھائی لکھا نہیں ہوا پر یہ برفی آئی تینگ پر یہ بھی کچھ کیکس ہیں پر یہ بھی کیکی ہے اوپر دیکھیں تو کھیر ہے اور پتیس ہے ساتھ میں یہ کپ پتہ نہیں رسمل ہے یہ کہ کیا آیارہ سا کچھ ہے اور اس میں بھائی کچھ کھیر ہی ہے ہاں کھیر ہی ہے پر یہ لال پیسٹری اور یہ آگے بھائی رس گلے بلیک کیک اور یہ بھی کھیر ہے یہ بھی کیک ہے اور یہ ہمرا خیال ہے لاسٹ کوٹ ان کے لاسٹ ہی ہے اور اس میں بھائی ساتھ ہاں یہ بھی کھیر ہی ہے ہاں سیم وہی چیز ہے نہیں یہ کھیر ہے یہ جمعی بڑی ہے اور یہ برفی آگئی ایک دو تین چار پانچھے ساتھ بھائی کافی طرح کی مٹھائی ہیں یار اور یہاں پر کچھ بفے بھی ہیں چرین کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے ہلوہ بیسن گلوہ ہے یہ بیسن گلوہ دیکھو لکھا بھی بیسن گلوہ اور یہ گلاب جمون گرما گرم اور یہ جلے بھی آگئی فریش نہیں لگ رہی مجھے اور یہاں پر بھائی گڑ والے چاول اوکے ختم ہو گیا کم نہیں بھائی سب رہتا ہے ابھی اور یہ ہے بھائی گڑ اور یہ ہے چائے گڑ والی چائے بھی آپ لوگ یہاں پر پی سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ ہمارا فیورٹ ٹرک چلو زوم کرتے ہیں اس کو اوکے تو چلیے گائز ہیٹر ہمارا چل رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ ابھی یہاں پر کیا کے چیزیں ٹرائے کر رہے ہیں تو چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو حافظ صاحب کی پلیٹ میں گائز یہاں پر چکن لیک پیسیز یہ ہے چکن مرغہ تو آئی تنگ مرغے کے ہی لیک پیس ہوں گے اور یہ ہے لہوری مرغ جنے اور یہ ہے ہمارے پاس ساگ ہے ساگ ہے پالک ہے اور یہ ہے بینگن کا بردھا اور یہ ہمیں کچھ روٹی دی گئی روٹی آپ کو تبیہ دی جاتی جب آپ لوگ ان کو آرڈر دیتے ہو فریش اور اس پلیٹ میں کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بٹ یہ آپ لوگ دیکھ لو یہ مٹی کے گلاس کے اندر ہمارے پاس ہے کچھ سیلڈ یہ گاجر ہے ہمارے پاس کافی ہارڈ ہے یار کھائی نہیں جائے گی اور یہ ہے گائز چکن توہ یہ ہے کیمہ اور یہ ہریسہ اور یہ ہے ایک دو تین چار سوسیز تو جی حافظ صاحب ہاں صاحب اچھا ہے ماشاءاللہ اچھا زیادہ ہے سب کو ڈیالک چین کرلو یار یار اس کے لئے کیا کہہ سکتا ہوں زبردست زبردست ہے بس اب آپ خوش ہیں ہاں میں خوش بس تھنڈا ہو گیا ذرا ویڈیو کے چکر میں اور کچھ نہیں بس نے روٹی بنوائی ہے نا ہم نے جلیے کام ذرا خراب ہو گیا بنوائی نہیں پکوائی ہے تو ابھی یہاں پر ہمیں کچھ مینیجر صاحب نے روٹی آفر کی تو یہ ہے مکعی کی روٹی مکعی کی ہے یا بیسن کی ہے چیک کر لیں ہاں مکعی کی ہے اور یہ بیسن کی میرا خیال ہے ہاں یہ بیسن کی ہے کافی اچھا ٹیسٹ ہے اور یہ ابھی مینیجر صاحب ہمیں توفتان دیکھے گئے ہیں تجھے نہیں مزا رہا میں تو یار سوسیز کے ساتھ کھا رہا ہوں مجھے تو بھئی توفتان بڑا اچھا لگ رہا ہے آوے ایک لے لے ہاں آدھی کافی ہیں ٹھیک ہے شکریہ بھائی تو گائز ابھی یہاں پر ہم لوگ کھا رہے ہیں بہت ہی زیادہ سپیشل ڈیشیز بہت زیادہ سپیشل ہیں اور بہت تگڑی ہیں سب سے پہلے آدھی روٹیاں مرپس دیکھ لو اور یہ ہے مٹن کڑھائی بکرے کی کڑھائی ہے بھائی صاحب بالکل پیور بکرائی ہے اور یہ ہے مٹن کنہ یہ حافظ صاحب لگے اس کو شروع اور یہ ہے مٹن پایا تھنڈا ہو رہا ہے ویسے اور یہ ہے گائز دم پخت مٹن لیک کا تو اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں تو حافظ صاحب کھا رہے ہیں اوکے ٹھینکس تو دوستو ابھی ہم لوگ نے ویٹر بھائی صاحب سے پوچھ لیا کچھ چیزوں کا جیسے کہ مچھلی وغیرہ کا ٹکے وغیرہ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ آرڈر دیں گے دن آپ کو فریش سرف کیے جائیں گے تو ابھی ہم نے آرڈر دے دیا ہے وہ بھی آ جائیں گے تو یار ہم نے جو آرڈر دیا تھا اپنی فیش کا وہ آ چکا ہے اور ابھی اس کو ہم ٹرائے کریں گے چار پیسیز ہیں اور مجھے جہاں تک پتہ نہیں کیوں لگ رہے کہ آرڈر اس میں کانٹے ہوں گے کیونکہ ان کا لوگی کچھ ایسا ہے ہاتھ کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ آرڈر کانٹا ہے یا نہیں تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ویسے کانٹا ہو گئے اس میں کیونکہ ابھی تک چوبہ نہیں ہے مجھے تو چلو میں اس کو ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کانٹا ہے یا نہیں چلیں نہیں بھائی سب کانٹا نہیں ہے اس میں بلکل بھی تو یار مچھلی کے بعد ہمارا جو آرڈر تھا دوسرا کباب اور تکے کا وہ بھی آ گیا بہت تھوڑی کونٹنٹی میں دے رہے ہیں شاید کہتے ہوں گے یار زائے نہ ہوں اچھی بات ہے اور یہ رائتہ وغیرہ اور یہ ساتھ استاد جی ہم انجوئے کر رہے ہیں ان کو یار یہ بڑا بیچارہ معصوم سا بٹے رہا ہے مجھے یقین کر بڑا آفیس طرح سارا اللہ کی قسم میرے کو بہت در سارا ہے ایک یہ بٹے رہا ہے ایک یہ بٹے رہا ہے ہم دو ظالموں کی وجہ سے یہ دو بیٹیرے بیچارے چلے گئے ان کی گردنیں بھی صحیح سلامت ہیں نیچے سے بیچارے ٹھیک ہیں بس پاؤں اور سر نہیں ہے ان کا کاش ہوتا تو میں بھی ان گوڑا آ دیتا چلیں اب یہ بیچارے ہمارے لئے قربانی دے ہی چکے ہیں تو میں ان کو در اٹھائے کرلوں بتاتا ہوں چلیں گے اپنی زندگی میں جو کچھ نہیں کھا سکے مینز کے چٹنی اٹھنے ہی پی سکے ابھی ان کو پلاتے ہیں اور ابھی ان کو ایک محفوظ مقام تک پہنچاتے ہیں بھائی بھی چھوٹے آگے ہیں بس مرگی جیسے ہی ہے بیچارہ میرا خیال ہے ایک مرگی اور یہ بیچارے سو ہوں شاید برابر ہوں گے موسیقی 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 اوکے تو گئیز ابھی ہم لوگ یہاں پر تقریباً لاسٹ ہے مین ڈشیز کا میں آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی ہم لوگ یہاں پر یہ ٹرائے کر رہے ہیں چار پانچ چیزیں مکس ہیں تو سب سے پہلے یہ کچھ بیف کی آئیٹم ہے یہ نہاری ہے یہ بھی کچھ بیف کی ہے یہ بھی بیف ہے اور یہ دال ہے سیمپل اور یہ بھی بیف ہے اور یہ ہمارے پاس سیمپل روٹی اور یہ ہے مکعی کی روٹی اور نیچے بیسن کی روٹی یار ابھی بالکل ٹائم ختم ہونے والا ہے تو جتنی بھی ڈیزرٹ تھی میں ایک ہی دفعہ میں لے آیا اور ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جلیبی بالکل فریش نہیں ہے یہ برفی بیسن والا حلوہ یہ گلاب جمن ایک گڑھ والے چاول ہیں اور ساتھ برفی اوپر آئی تنگ اور یہ ہے بلیک برفی پھر یہ کچھ مٹھائی ہے یہ بھی مٹھائی ہے یہ بھی مٹھائی ہی ہے اور اس پلیٹ میں مرپس گاجر کھی رہے آئی تنگ اور یہ سوئیہ ہیں اور یہ ہے بلیک کیک بھائی بہت ہارڈ ہے پتہ نہیں کیوں اتنا ہارڈ ہے اور یہ سیمپل پیسٹری یہ رس گلہ یہ کیک ٹھیک ہو گیا اس پلیٹ میں یہ بھی کچھ کیکس ہیں یہ بھی کیک ہی ہے ہاں اور یہ لڈو ٹائپ برفی ہے اور اس پلیٹ میں مرپس ہے کچھ ٹیکھا یہ دھائی بلے چنہ چاٹ اور یہ آلو وغیرہ تو یار بوز یہ آگئی مٹی کے کپ ہے یا مٹکہ ہے جو بھی ہے اس کے اندر چائے اور اس میں بھائی ڈالا جاتا ہے گوڑ چینی کی یہاں پر سہولت اویلیبل نہیں ہے اگر آپ چینی والی پیتے ہیں تو آپ کو نہیں ملے گی اس لئے بھائی گوڑ والی چائے پیئیں سوست رہیں تندورست رہیں چوست رہیں ہماری طرح چل بس 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 کہاں گھسا رہے بھائی کہاں گھس رہے یار بھائی آج کا جو ہمارا ڈینر بفے تھا وہ تو ہم نے کر لیا کمپلیٹ اور بھائی ڈینر بفے ہمارا بہت مزیدار رہا بہت شاندار رہا کافی ساری لشیز تھی آپ لوگوں نے دیکھی میں آپ کو اگین ایک مرتبہ دکھا دیتا ہوں یہ جتنا بھی لگا ہوا ہے یہاں سارے بھائی آ بفے رکھے ہوئے تھے تقریباً تیس سے زیادہ بفے تھے اور ساری مین کور سٹیک ہے تو بہت زیادہ مزہ آیا جہاں تک بات ہے بھائی پرائیس کی پرائیس بہت زیادہ ہائی تھی میں آپ کو یہاں سائیڈ میں دکھا رہا ہوں تقریباً ہم دو لوگ تھے تو ہمارا آٹھ ہزار دو سو کو کچھ روپے لگے تو یہاں پر آپ بل بھی دیکھ سکتے ہو تو پرائیس بہت زیادہ ہے لیکن پرائیس کی حساب سے اگر دیکھا جائے ڈشیز تو بھائی آڈشیز بھی بہت اچھی تھی اور بہت مہنگے ورے ڈشیز تھی تو اس حساب سے بھائی آ پرائیس ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ہے اور اگر آپ لوگ بھی آنا چاہو تو آپ لوگ آ سکتے ہو اور یہ نشاعت ویلوں نے کوئی بھی نئی چیز ایک لونچ کری ہے بفے کی ڈینر بفے کی اس کا بھائی مجھے صحیح سے نام نہیں پڑنا آتا میں آپ کو دکھاتا ہوں کدھر ہو یہ کچھ لکھا ہوا ہے لہور فائسٹ یا فیسٹ ڈینر بفے تو یہ ابھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے پتہ نہیں ہے کہ کب تک چلے گا تو اگر آپ لوگ انہیں دنوں میں آتے ہو تو بھائی یہ چل رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ انجوائے ہوگا اور یہ روف ٹوپ پہ ہے تو آپ کو بہت زیادہ مزے گا اور جہاں تک بات ہے بھائی ان کے یعنی کہ تیسٹ کی اور سرویس کی وہ آپ کو حافظ صاحب بتا دیتے ہیں جی حافظ صاحب جلدی سے بتاؤ یار تیسٹ اور سرویس کیسی تھی یار یہ دونوں چیزیں بہت اچھی تھی اچھا آپ نے پہلے ہی بات کر دی پرائیس جانا کافی زیادہ تھی تو آپ سجیسٹ کریں گے جو لوگ آنا چاہتے ہیں ہاں اگر وہ اتنا یہ فول کر سکتے ہیں تو آئیں لیکن یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا بولنا صرف کہ اتنی ڈشز ہیں یہاں صرف بولنا نہیں ہے اس کے اوپر عمل بھی تھا عمل بھی تھا جتنا انہوں نے مطلب وہ کیا ہوا تھا نا اس کے حساب سے ڈشز کافی زیادہ یہ جتنی بھی نظر آ رہی ہیں بھائیہ یہ ساری ڈشز تھی تو باقی تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند دی پلیز ویڈیو کو لائک ٹمنٹ شیئر کر دیجئے چینل پر نیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ڈینر بفے ہائی ٹی بفے لنچ بفے یا پھر بریٹ فرس بفے کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائے